نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اپنے یوٹیوب چینل راج کانداز میں جب رفی صاحب نے بولی بوٹ کے اس جگری دوست کی فلم میں گانے سے کر دیا تھا انکار جی ہاں آج ہم محمد رفی اور ان کے دوست کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور جو جس گانے کو رفی صاحب گانے والے تھے اس گانے کو رفی صاحب نے کیوں منع کرا تھا جی ہاں دوستو جب رفی صاحب نے اپنے جگری دوست کی فلم میں گانے سے کر دیا تھا انکار راجندر کمار اور محمد رفی صاحب دونوں کافی اچھے دوست تھے رفی صاحب نے راجندر کمار کے لیے کئی بہترین گانے گائے ہیں یہاں تک کی ان کے زیادہ تر گانے رفی صاحب نے ہی گائے ہیں جی ہاں دوستو لیکن ایک بار محمد رفی صاحب نے اپنے جگری دوست کے لیے گانا گانے سے کر دیا تھا انکار یہ بات سال نائنٹی سیونٹی ایٹ کی بات ہے جب ان کی فلم آئی تھی جی ہاں دوستو اس فلم میں راجندر کمار نے ریڈ رول نوائیا تھا اس فلم کا اندردیسات سابن کمار ٹاک نے کیا تھا جی ہاں دوستو اس فلم کے گانوں کے لیے رفی صاحب کو فائنل کر لیا گیا تھا جی ہاں دوستو یہ موبی تھی جی ہاں دوستو اس موبی کا نام تھا ساجن بنا سواگن جی ہاں اس فلم کے لیے اوسا خننہ نے میجک دیا تھا وہیں اس فلم کے گانوں کے لیے اندیور نے ریلیس لکھے تھے اور گانے کے لیے رفی جی نے ہاں بھی کر دی تھی مگر ایسا کیا ہوا چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل ستر اسی کے دسک میں رفی کئی کانسٹریکٹ کرتے تھے اس سلسلے میں وہ دیس سے بار بار باہر جاتے تھے جب اس گانے کی ریکارڈنگ کرنی تھی اس بقت بھی رفی صاحب بھاری ہی تھے جی ہاں دوستو رفی نے اوسا خننہ سے بات کی انہوں نے کہا کہ راجندر کمار کے گانے کی ریکارڈنگ کے لیے سمجھ سے میں ہندوستان نہیں پہنچ پاؤں گا اس لیے آپ کے جے یسوداس سے گانا گوا لیجئے تو جی ہاں دوستو جب یہ بات راجندر کمار نے سنی تو راجندر کمار نے رفی صاحب کے یسوداس کا نام سجھانے پر راجندر کمار نے اپنا گانا انہی سے گببایا گانا درسکوں کو کافی پسند بھی آیا تھا جی ہاں دوستو وہ گانا تھا مدھوبن خوشبو دیتا ہے تو ہاں دوستو کیسے لگے آپ کو یہ بولیوڈ سٹوری اگر پسند آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک باشیر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایسی ہی کسی اچھی سی بولیوڈ سٹوری کے ساتھ حاجر ہوں گا آپ لوگوں کے سامنے جب تک کے لیے نمشکار دوستو موسیقی